زمنی انتخاب قومی اسمبلی کے آٹھ اور پنجاب اسمبلی کے تین حلقوں میں پولنگ جاری ہے شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے یہ جاری رہے گی کراچی ملتان چار صدا پشاور فیصلہ بات اور ننکانہ صاحب میں بھی پولنگ جاری ہے پی پی ایک سو انتالیس شیخ اپورا پی پی دو سو نو خانے وال اور پی پی دو سو اکتالیس بہاول نگر میں پولنگ جاری ہے عمران خان قومی اسمبلی کی ساتھ نشستوں پر امیدوار ہیں نے بائیس مردان عمر اور جے یو آئی فی کے مولانا قاسم مد مقابل ہیں نے چوبیس چار صدا عمران خان اور نے پی پی کے احمل بلی خان میدان میں ہیں نے اکتیس پشاور عمران خان اور ان پی کے خلام احمد بلور کے درمیان مقابلہ ہے نے اکسوار فیصلہ بات عمران خان اور نون لی کے عابد شیر علی کے درمیان مقابلہ ہے نے اکسو ستاون ملتان مہربانو قریشی اور علی موسیٰ گلانی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے نے اکسو اٹھارہ ننکانہ عمران خان اور شزرہ منصب خرل مد مقابل ہیں نے دو ستاونتیس ملی کراشی عمران خان اور پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوش مد مقابل ہیں نے دو ستاونتالیس قرنگی عمران خان اور پیپلز پارٹی کے عمران حیدر آفی مد مقابل ہیں پی پی اکسو انتالیس شیخ پورا پی ٹی اے کے ابو بکر شرپوری اور لیگی رحمہ چوہر افتقار آمنے سامنے ہیں زمنی الیکشن کے درمیان میدان سیاسی پہلوں کا ٹنگل سرچ گیا ہے اپ ڈیٹ کریں آپ کو بتائیں زمن انتقابات قومی اسیملی کے آر اور پنجاب اسیملی کے تین حلقوں میں پولنگ جاری ہے پولنگ شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی کراچی ملتان مردان چار صدا پشاور فیصل آباد اور ننکانہ صاحب میں پولنگ جاری ہے پی پی اکسو انتالیس شیخ پورا پی پی دو سو نو خانی وال اور پی پی دو سو اکتالیس بہاول نگر میں پولنگ جاری ہے عمران خان قومی اسیملی کے ساتھ نشستوں پر امیدوار ہیں اینے بائیس مردان عمران اور جے یو آئی فے کے مولانا کاسی مد مقابل ہیں اینے چوبیس چار صدا عمران خان اور انپی کے احمل ولی خان میدان میں ہیں اینے اکتس پشاور عمران خان اور انپی کے غلاب احمد بلور کے درمیان مقابلہ ہے اینے اکسوار فیصل آباد عمران خان اور نولی کے عابد شیر علی کے درمیان مقابلہ ہے اینے اکسو ستاون ملتان مہربانو قریشی اور علی موسیٰ گلانی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں پشاور سے ہماری نمائتیں مزفر شاہ سے جی مزفر شاہ بتائیے گا حلقے میں کیا صورتحال اور کل ووٹرز کی تعداد کتنی ہے زمن انتخاب قومی اسمبلی کے آٹھ اور پنجاب اسمبلی کے تین حلقوں میں پولنگ جاری پولنگ شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جانے کہیں گی کراچی ملتان مردان چار صدا پشاور فیصلہ بات اور ننکانہ صاحب میں پولنگ جاری ہے پی پی ایک سونتالیس شیخ اپورا پی پی دو سو نو خانوار اور پی پی دو سو اکتالیس بہاول نگر میں پولنگ جاری ہے عمران خان قومی اسمبلی کی سات نشستوں پر امیدوار ہیں اینے بائیس مردان عمران اور جی ایو آئی فے کے مولانا قاسم مدد مقابل ہیں اینے چوبیس چار صدا عمران خان اور این پی کے احمد ولی خان میں میدان میں ہیں اینے ایک سو آٹھ فیصلہ بات عمران خان اور نونلی کے عابد شیر علی کے درمیان مقابلہ ہے اینے ایک سو ستاون ملتان مہربانو قریشی اور علی موسیٰ گلانی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے اینے ایک سو اٹھارہ ننکانہ عمران خان اور شسرہ منصف خرل بھی مدد مقابل ہیں اینے دو سو سنتیس ملیر کراچی عمران خان اور پی پسپارٹی کے عبدالحکیم بلوج مدد مقابل ہیں اینے دو سو انتالیس قرنگی عمران خان اور پی پسپارٹی کے عمران حیدر عابدی مدد مقابل ہیں پی پی ایک سنتالیس شیخ اپورا پیٹی آئے کے ابوبکر شرکپوری اور علی کی رحمہ چوتری افتخار آمنے سامنے ہیں زمن انتقابات قومی اسمبلی کے آٹھ اور پنجاب اسمبلی کے تین حلقوں میں پولنگ جاری ہے پولنگ شام پانچ بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی کراٹری ملتان مردان چار سدہ پشاور فیصلہ بات اور ننکانہ صاحب میں پولنگ جاری ہے پی پی ایک سنتالیس شیخ اپورا پی پی دو سو نو خانوار اور پی پی دو سو اکتالیس بہاول نگر میں پولنگ جاری ہے عمران خان قومی اسمبلی کی ساتھ نشستوں پر امیدوار ہیں اینے باعث مردان عمران اور جی ایو آئی فے کے مولانا قاسمت مقابل ہیں اینے چوبیس چار سدہ عمران خان اور این پی کے احمل بلی خان میں میدان میں ہیں دور کے درمیان مقابلہ اینے ایک سوار فیصلہ بات عمران خان اور نونلی کے عابد شیر علی کے درمیان مقابلہ اینے ایک سو ستاون ملتان مہربان و قریشی اور علی موسیٰ گلانی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمائندے لیاقت مقل سے جی لیاقت مقل بتائیے گا کراچی میں اس زمن انتقابات کے حوالے سے بتائیے گا ہلکے میں کیا صورتحال ہے کل ووٹر کی تعداد کتنی ہے دیکھیں جی کل ووٹر کی تعداد تو اس وقت جو شروع ہو چکا ہے اور پولنگ میں پیشنوں کے اوپر جو ابھی ووٹر نظر نہیں آرہا جو ووٹر تھوڑی دیر میں جو ہے تو مجھے سے بہت زیادہ ووٹر جہا ہوا نظر آتے ہیں اب ایسو کا صورتحال یہ ہی ہے کہ دونوں خلقوں میں دو سو دو سو سینتیس اور دو سو انتالیس کے اندر جو ہے اس وقت صورتحال یہ ہی ہے کہ پولنگ دست جو سنسلہ وہ شروع ہو چکا ہے رات جائے سامان جو ہے پولنگ سٹیشنوں پر پچا دیا گیا تھا اور اہنے دو سو انتالیس کی جو کل ووٹر کی تعداد ہے پانچ لاکھ کاسیزار آٹھ سو اٹھاسی ہے جس میں مرد ووٹروں کی تعداد اکت تین لاکھ دس ہزار سات سو چار ہے خواتین کی دو لاکھ اکتر ہزار ایک سو چوراکسی جو ہے وہ خواتین ہیں اسٹا پولنگ سٹیشن جو ہے وہ تین سو تیس بنائے گئے ہیں جس میں پولنگ سٹیشن مردوں کے لئے پچپن اور خواتین کے لئے بھی پچپن موجود ہیں اور پولنگ سٹیشن کے مشترکہ جو ہے وہ دو سو بیس ہیں اسی طرح بولنگ بھوٹ جو ہے وہ تیرہ سو بیس بنائے گئے ہیں اور پولنگ سٹیشن کے لئے سٹیشن بہت شکریہ لیاقت مغل تفسیرات سے اگاہ کرنے کے لئے زمن انتخاب قومی اسمبلی کے آٹھ اور پنجاب اسمبلی کے تین حلقوں میں پولنگ چاری ہے پولنگ شام پانچ پشتہ بغیر کسی وقفے کے چاری رہے گی کراچری ملتان مردان چار سدا پشاور فیصلہ بات و ننکانہ صاحب میں پولنگ چاری ہے پی پی ایک سنتانس شیخو پورا پی پی دو سو نو خانوار اور پی پی دو سو اکتالیس بہاول نگر میں پولنگ چاری ہے عمران خان قومی اسمبلی کی ساتھ نشیسوں پر امیدوار ہیں انی بائیس مردان عمران خان اور جی یو آئی فے کے مولانا قاسمت مقابل ہیں انی چوبیس چار سدا عمران خان اور این پی کے احمل ولی خان میدان میں ہیں انی اکتیس پشاور عمران خان اور این پی کے غلام احمد بلور کے درمیان مقابلہ ہے انی ایک سو آٹھ فیصلہ بات عمران خان اور نونلی کے عابد شیر علی کے درمیان مقابلہ ہے انی اک سو ستاون ملتان مہر بانو قریشی اور علی موسیٰ گلانی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے اینے ایک سو اٹھارہ ننکانہ امران خان اور شسرہ منصب خرل مدی مقابل ہے اینے دو سو سنتیس ملی کراشی امران خان اور پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ مدی مقابل ہے